اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے گھر رہیں محفوظ رہیں اور پڑھائی بھی جاری رکھیں آج جو میرا عنوان ہے وہ ہے کہانی نفیزی کہانی لفظ آپ سب کے لیے نیا نہیں ہے جب سے انسان نے بولنا سیکھا حقائط یا کہانی سننے سنانے کا سلسلہ چل نکلا حتیٰ کہ محذب زمانے تک اس دلچسپی میں فرق نہ آیا بلکہ یہ پیاس بڑھتی ہی چلی گئی حکمرانوں نے اپنے ہاں قصہ گو ملازم رکھ لیے جو انہیں اکثر کہانیاں سنایا کرتے تھے اس طرح یہ فن ترقی پاتا گیا اور ہاتھ پاؤں نکالتا گیا اسی ترقی نے کہیں افسانے کی شکل پائی اور کہیں نوول کی بچے کہانی بڑے شوق سے سنتے اور سناتے ہیں بعض کہانیاں دور رسنا تائج کی حامل ہوتی ہیں اور کئی قسم کے اخلاقی اسپاک سے بھرپور ہوتی ہیں ایسی کہانیاں قوم کی تشکیل میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں آج میں آپ کو کہانی لکھنے کے اصول بتاؤں گی کہانی لکھنے کے دو اصول ہیں کہانی ہمیشہ فیل ماضی میں لکھیں یعنی کہ اس میں تھاکہ سیگا استعمال کریں اور دوسرا اصول ہے کہانی زیادہ طویل نہ ہو بلکہ جامع اور مختصر ہونی چاہیے کہانی کے تین حصے ہیں آغاز، انجام اور پھر اخلاقی سبق کہانی کا اخلاقی سبق کا حصہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر اخلاقی سبق نہیں ہوگا تو پھر یہ نہیں بتایا جا سکے گا کہ کہانی لکھنے کا مقصد کیا تھا اس کے بعد ہم آتے ہیں کہانی لکھنے کے طریقوں کی طرف کہانی لکھنے کے پانچ طریقے ہیں سب سے پہلا ہے خاکے کی مدد سے خاکے کی مدد سے کہانی میں ایک خاکہ دیا جاتا ہے اس میں چند لائنیں لکھی جاتی ہیں اور باقی جگہ خالی چھوڑ دی جاتی ہے اور آپ کو ان چند لائنوں کو پڑھ کے ایک کہانی تیار کرنی ہوتی ہے پھر آتا ہے انوان کے مدد سے اس کے بعد تیسرا طریقہ آتا ہے اخلاقی سبق جیسے گرور کا سر نیچا جیسے کو تیسا اس طرح کے اخلاقی سبق بہت سارے موجود ہیں ان کی مدد سے بھی کہانی لکھی جا سکتی ہے اس کے بعد چوتھا طریقہ ہے تصاویر کی مدد سے اس میں کچھ تصاویر دکھائی جاتی ہیں جن کی مدد سے کہانی لکھنی ہوتی ہے پانچمہ اور آخری طریقہ ہے ضرب المثل یا محاورات کی مدد سے اس میں کچھ ضرب المثال یا محاورات دے دیے جاتے ہیں جس کی مدد سے کہانی لکھی جاتی ہے کیوں بچو اب آپ کو کہانی لکھنی تو آگئی ہوگی ٹھیک ہے اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا کہ کہانی لکھنے کا طریقہ کیا ہے اب اس میں ایک چھوٹا سا آپ کے لئے سرپرائز بھی ہے آپ لوگوں کو میں یہ پکچر دکھا رہی ہوں آپ اس پکچر کو گوڑ سے دیکھیں اور اب آپ نے اس پکچر کو دیکھ کے اس تصویر کو دیکھ کے اس خاکے کی مدد سے ایک کہانی لکھنی ہے تو تیار ہیں